سابق وزیراعظم عمران خان جو کہ سائفر کیس میں اس وقت گرفتار ہیں اور اڈیالا جیل میں موجود ہیں آج سترہ اکتوبر کو ان پر فرد جرم آئید کی جانی تھی اس حوالے سے پی ٹی آئی اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی ایک ترخواست لے کر گئی لیکن آج کے روز بھی عمران خان پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی اور اس خبر نے سعودی عرب میں بیٹھے نواز شریف کو پریشان کر دیا ہے کیا اب وہ واپس آئیں گے اکیس اکتوبر کو نواز شریف کا جہاز پاکستان میں لینڈ ہوگا یا واپس لندن یادرہ پر روانہ ہو جائے گا یہ بہت اہم نکتہ ہے کیونکہ صرف ان چند فیصلوں نے جو گزشتہ دنوں میں کیے جا رہے ہیں اس نے ایک بار پھر نواز شریف کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے کہ کہیں وہ یہاں آ کر پھس نہ جائیں اور حکومت پھر نہ ملے خصوصی عدالت کے جج ابو لسنات جلکرنین سائفر کیس کی سماعت کے لیے ڈیالا جیل پہنچے جہاں عمران خان اور شامحمود قریشی پر فرد جرم کی کاروائی شروع ہونے ایک تھی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں سائفر کیس نے عمران خان اور شامحمود قریشی پر فرد جرم آئید کرنے کی اس کاروائی کو تحال موخر کر دیا ہے عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا کہ سائفر کیس میں عمران خان اور شامحمود قریشی پر فرد جرم کاروائی آئندہ سماعت تک موخر ہو گئی ہے عمران خان اور شامحمود قریشی پر اب فرد جرم کے لیے نئی تاریخ 23 اکتوبر کی مقرر کی گئی ہے یاد رہے کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف نے واپس آنا ہے آپ نے یہ دونوں تاریخیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں سائفر کیس میں عمران خان پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی چالان کی نقول عمران خان اور شامحمود قریشی کو فراہم کر دی گئیں کمرہ عدالت سے متصل پنجرے میں شامحمود قریشی اور عمران خان کو لایا گیا جس پر وکلا نے احتجاج کیا خصوصی عدالت کے جج ابو لسنار جلکرنین نے کہا کہ اگلی سماعت کسی بڑے کمرے میں ہو گی آئندہ سماعت پر فرد جرم آئید کی جائے گی اب 21 اکتوبر کو نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے تو مقتدر حلقے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچیں یہاں منار پاکستان میں جو وہ تقریر کریں گے یا آئندہ کا لاحی عمل دیں گے اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ نواز شریف کس مائنڈ سیٹ سے واپس آ رہے ہیں اگر تو نواز شریف کا مائنڈ سیٹ قابل قبول ہوا تو پھر 23 اکتوبر کو عمران خان پر فرد جرم آئید کر دی جائے گی اور اگر نہیں تو پھر عمران خان سے بات چیت کر کے کوئی درمیان کا راستہ بھی نکالا جا سکتا ہے تو اس کے بعد یہ صورتحال واضح ہوگی کہ آئندہ حکومت نواز شریف کو دینی ہے یا پھر عمران خان سے معاملات تیع کرنے ہیں اس سلسلے میں تحال فرد جرم آئید نہیں کی گئی پاکستان تاریک انصاف کے وکلا کی ٹیم میں سے شیر افضل مروت وقت پر عدالت پہنچ گے اور عدالتی کاروائی شروع ہو گئی جبکہ عمران خان کے اس کیس میں براہ راست وکیل سلمان سفدر انتظار کرنا چاہیے تھا